آپ نے کب بنایا تھا صافر بینہ؟ صافر بینہ؟ صافر بینہ کی کب کی باتی؟ یہ سن دوزار سے پہلے کی بات ہے وہ تقریباً ہم نے سن چون سن پیشن میں بھی سے شروع کیا تھا ہم کا رضا کالنا ہوتا ہے اس کے بعد جو نے نے کہا جی میرے پاس آگے یہاں بیٹھ کے کرو کام تو آپ کاراں جائے؟ ان کے گھر ان کے گھر میں نے انہوں نے کہا بھئی چھوٹا موٹا کام جو انتا ہے وہ تو کر سکتے ہیں لیکن متواستر یہاں بیٹھ کے کام نہیں ہوتا تو اب کتنے کچھ آریاں سے کٹھے کر کے لائیں اور ہمارا دکانداری کا ختم تو ہو جائے گا صرف جنہیں آنا ہے وہ تو ختم ہو گیا پھر کام یہ ہے کہ آپ کو ہم بتاؤ گے تو ہم آپ کو بنا کے دے رہیں جیسا کہوں گے بیٹھا کر دیں یہی ہے نا تو صافر بینہ کیا خاص بات تھی؟ وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے نا بڑا سائز میں ہوتی ہے اس کی ڈانٹ وغیرہ جو ہے وہ تن کی لکریس میں لگتی ہے اور وہ چوڑی ہوتی ہے سات انجی اس کی ڈانٹیں ہی ہیں ستار کی ہوتی چار انجی کی وہ چار انجی کی ہوتی ہے وہ سات انجی کی ہوتی ہے اور ایت سے جو ہوتی تھی نا وہ تقریباً چھ انجی تھی تو آپ پر کیا ریاکشن کیا تھا؟ آپ نے کیا سب جب سلیم رجا صاحب نے آپ سے بات کی کہ ساغر لینا بنانا وہ انہیں سارا بتایا کہ کس طرح بنانا ہے وہ انہیں خود سے اپنے خیال میں ڈیزائن کیا وہ اپنا چاہتے تھے کہ میں نے اس لیکل سے کرنی یہ کچھ انہوں نے ڈیزائن کیا ہے کچھ ہم نے کر کے بتاتے لے کہ بھی نہیں ایسے نہیں ایسے کروں تو تب وہ مسئلہ کمپلیٹ ہوا تھا آپ کے خیال میں آپ کی کیا خیالات تھے کہ یہ آپ سوچ رہے تھی اس ستار کے مسئل کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا ریاکشن تھا آپ نے کیا سوچا آپ پاکی ایکسائیٹڈ سے تھے آپ نے دیکھا جب یا آپ کو عجیب سا لگا کہ یہ کس طرح کے انسرومنٹ ہوں ہم نے کہا تھا میرے بلکہ بڑے بائیس وقت حیات تھے انہوں نے مجھے کہا کرنا کہ آپ سے یہ کام ہو جائے گا کیوں آپ اس میں پنگا لے گئے یہ تو بڑا منت والا کام ہے یہ نہیں ہوگا ایسا ہوگا نہیں ہو جائے گا کوئی ایسی بات نہیں اچھا تو پھر آپ نے ایسا پھر وہ ایسا ایسا کرتے رہے پھر وہ جیسے وہ کرتے رہے ان کے مطابق بھی پھر اپنے مطابق بھی کیا ان کی ڈیمانڈ ہے کیا چاہتے ہیں یہ کس طریقے سے اس طریقے سے پھر وہ کام کرتے رہے ایسے کتنی دیر لگی تھی بناتے ہو بینا وہ سال تقریبا لگ گیا تھا سال لگ گیا تھا اچھا